اور یہ بھی اسی سے یاد رکھو یہ زیادہ نہیں میں بات کروں گا بجلی سے آگے جا رہا ہوں کہ جو بہت اچھا عامل ہوتا ہے نا روحانی علاج کرا رہا ہے اس سے یقین کر لو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہی ہے یہ بہت بڑے نقصان میں ڈالے گا آپ کو جو چھوٹے موٹے الٹے سیدھے عامل ہوتے ہیں نا نماز نہیں پڑھ رہے لڑکیوں سے پردہ نہیں کر رہے وہ شکل سے چرسی لگ رہے ہیں یہ والے عامل کم خطرناک ہیں عاملوں کی جب بات آئے تو دل پہ لے جانے دو اس کے بغیر ان عاملوں کی عقیدت نکلے گی نہیں آج ایک فیملی آئی میرے پاس اثر کے بعد ایک عامل نے طلاق دلوا دی دونوں وہ عامل بھی بہت نیک شمار ہوتا ہے اس کو بتایا تم پہ جادو کی ہے وہ لڑکی وہم میں چلی گئے مجھ پہ جادو ہے اور وظیفے پڑھ رہی ہے بیٹھ بیٹھ کے وظیفے پڑھ پڑھ کے اور کھوپڑی آؤٹ ہو گئی اس کی حال ہے کہ کوئی جادو نہیں ہے اس کے اوپر میہ بیوی کے اختلافات ہیں ان کو حل کیا جا سکتا تھا ان کی غلطی کسی بزرگ کے پاس چلے گئے ان بزرگ نے کہہ دیا اصل میں تم پہ عاملیات ہیں تم یہ پڑھا کرو اب بہو کو وہم ہو گیا اب اس پہ کیا ہیں عملیات اب جب وہم ہو گیا کہ عملیات ہیں تو پھر یہ بھی وہم ہوگا ساس نے کرایا ہے نند نے کرایا ہے وہ گھر میں ایسا چھستہ بستہ گھر کی ایسی کی اور ایج ان کی ہو گئی تو اس عمر میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آدھے سرد کردر بھی بہت سارے لوگوں میں اس کا جادو سے کیا تعلق ہے لیکن جا جا کے ان پہ جادو ہے تو ان پہ یوں ہیں تو ان پہ فلان ہے تو ان کو نمکانہ ہے مولانا یوسل ریانوی شہید رحمت اللہ علیہ کو فالج ہوا تھا فوراں روحانی علاج کے لیے بھیجوا دیا کسی مخنجو کے پاس وہ ان پہ دم کر رہا ہے کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلا کے سمجھا ہے کسی کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا آپ کو کیوں دماغ میں فالج تو یہ آپ اتنی محنت کرتے تھے دماغی چلنا پھرنا نہیں ہو واکنگ نہ ہو اور دماغی محنت اور ٹینشن مخالفت ہوتے تو فالج ہی تو ہوتا ہے اور پھر ایج بھی تو کتنی تھی انگریز کبھی نہیں کہہ گا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے یہ مسلمانوں میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اور سب کے پاس ایک دلیل ہے کہ جب نبی پہ جادو ہو سکتا تھا تو پیغمبر پہ تو یوسیل یانوی شہید پہ کیوں نہیں ہو سکتا میں ان سے سوال پوچھتا ہوں نبی پہ ہو سکتا تھا تو ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا عمر پہ کیوں نہیں ہوا عثمان پہ کیوں نہیں ہوا علی پہ کیوں نہیں ہوا اگر اتنا آسان ہوتا نا تو یہودی تو صرف پیغمبر کے دشمن تھوڑی تھے ابو بکر کے بھی تھے عثمان کے بھی تھے کسی بھی بھی نہیں ہوا کبھی سنا وہ مشہور عاملوں سے علاج کر آ رہے ہوں یا خود عملیات سیکھے ہوں حضرت عبو کرنے یا حسار کھیچ کے سوتے ہوں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے نبی پہ کیوں ہوا تھا اس لیے تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دیا تھا کیونکہ بار بار یہ کہتے تھے جادوگر ہیں تو اللہ نے ہونے دے دیا تاکہ یہ الزام بھی کیونکہ جادوگر پہ نہیں ہوتا جادو تو نبی کو چونکہ بشر کے لوگ کامل بشر سمجھیں اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا وہ بھی تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوا وہ تاکہ یہ تانہ بھی بری ہو جائے کہ بار بار کہتے ہیں جادوگر ہیں یہ جادو کے زور سے اتنے لوگوں کو مسلمان کر اللہ نے ہونے دے دیا کہ چلو میں تمہاری یہ بھی کنفیوزن دور کر دوں کہ یہ جادوگر نہیں ہیں ورنہ اتنا پاورفل تم نے جادو کیا تھوڑا سا بھی اثر نہ ہوتا اور پھر اس بہانے سور فلق سور ناس نازل ہو گئی ہمارے فائدے کے لیے کہ یہ دم کر کے سو جائے کرو میں اس سے کہتا ہوں کہ جب نبی پر اتنا پاورفل جادو ہوا تھا سور فلق سور ناس کا دم کرنے سے وہ ٹھیک ہو گیا تو ہمیں ان عاملوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں سور فلق سور ناس کافی کیوں نہیں ہے بات آرہی اگر ہوا بھی ہے بالفرض اول تو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا مان لو ہو گیا یار امکان کے درجے میں مان لو تو سور فلق سور ناس پڑھ کے بھوک لگا کے سو جاؤنا کیا تکلیف ہو رہی ہے تمہیں تو اس لئے عامل جتنا نیک ہوگا نا سمجھ لو اتنا کیا ہے انچرس بڑے بہت بڑے بزرگا دور بھاگو یار یہ بر بات کرے گا کیونکہ گھر میں اس کو عزت ملے گی میں نے دار علم قرنگی کے عامل بھی دیکھے ہیں لوگوں کو اللو بناتے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہو دار علم قرنگی کی بدنامی نہیں ہے اس میں کیونکہ دار علم قرنگی یا جامع ترشید ایک دینی ادار ہے اس نے کبھی عاملوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے بنوری ٹاؤن کی میں مخالفت نہیں کر رہا بنوری ٹاؤن ایک دینی ادار ہے فتوہ بنوری ٹاؤن سے لو ہم تو خود لوگوں کو کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے بنوری ٹاؤن اوثنٹک فتوہ ملے گا بہت بڑا علمی ادار ہے یہ فتوہ دار علم قرنگی سے لو اوثنٹک فتوہ ملے گا روحانی علاج کی بات کر رہا ہوں روحانی علاج نہ بنوری ٹاؤن میں نہ جامع ترشید جو میرا ادار ہے جامع ترشید میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں اس میں نہ دار علم قرنگی میں سمجھتے ہو تو دینی مدرسے خراب نہیں ہوتے خراب لوگ دینی مدرسوں کا شلٹر استعمال کرتے ہیں اور ہمارے بزرگ بعض ذرات کو خلافت دے دیتے ہیں وہ خلافت اس بیس پہ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک ہے تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے انسان سے وہ اپنے لحاظ سے امانس سے کام لے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا ہوتے گی پیچھے یہ سیٹ اپ چلا رہا ہے تو یہ نسبتوں سے اس موقع پہ یہ روحانی معانی ہے یہ نسبتوں سے متاثر نہ ہوا کرو کہ وہ فلانے پہنچے ہوئے فلانے پہنچے ہوئے آپ بولو ہم سے بڑا پہنچا ہوا اس فیلڈ میں کوئی بھی نہیں ہے کسی کے باپ میں دم ہے تو آؤ ہم پہ دم جادو کر کے دکھا ایسے بول دیا کرو کچھ بھی نہیں ہوگا اب بولتے ہوئے ڈر ہوگے تو پھر ہو جائے گا بعض لوگ نہیں کرتا کوئی مجھ پہ کر کے دکھائے دیکھو تو تو ویسے ہی نفسیاتی مریض ہے بھائی تیرکہ تو پھوک لگاؤ گے مر جائے گا تو وہ میں نے واقعہ سنایا تھا ہمارے چھت پہ جنات آگئے تھے تھے بھی نہیں وہ ڈرامے بازی ہو رہی تھی تو وہ موزن صاحب نیچے جا کے میرا بیان سنا ہوا تھا کہ جنات کے سامنے کانفیڈنس ظاہر کرو تو جن نہیں ڈرتے تو موزن صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا وہ کیا کہہ رہا رات کو ہاتھ جوڑے کے چھت کی طرف کہہ رہے ہیں بھائی ہم لوگ تم سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ جن اگر ہوگا تو بولے گا بیٹا تیرا اسٹائل بتا رہا ہے کہ توجھ اتنا ڈرتا ہم نے لفٹ ہی نہیں کر آئی ہم نے کہا ہوں گے بھی تو ہماری بھلا سے حالانکہ میں ڈر رہا تھا اندر سے ڈر اس سے نہیں رہا تھا جنات ہیں میں یہ کہہ رہا تھا گڑ بڑ کیا ہو رہی ہے کیونکہ چھت پہ پتھر ہل رہے ہیں ایٹ ہل رہی ہے ابے ہلانے والا نظر نہیں آ رہا ایٹ کہاں سے ہل رہی ہے تو طبعی خوف تو آئے گا نا انسان کوئی ڈراما کیا ہو رہا ہے لیکن ہم نے کہا نا کوئی تعبی وہ پھر پتا چلا وہ ٹینکی میں وہ گیس کا جو ہے نا پریشر بن کے وہ چیزیں ہل رہی تھیں تو بعض دفعہ کسی چیز کی لوجک سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو آپ بولو یار پتا نہیں کیوں ہو رہا ہے لیکن کسی وجہ سے ہو رہا ہے جنات بھی نہیں ڈال دیا کر وہ یہ کر رہے ہیں تو حجیب حجیب ڈرامے ہیں پاکستان میں خیر اب بتاؤ کہاں سے بات چل لی ہاں تو تو میں بھی جب ہی مانداری پر بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گریوان میں جھاگتا ہوں بیٹا کہیں تو تو نہیں لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا وہاں ٹھیک ہے نا کیونکہ تغریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو اللہ کا شگر ہے ابھی تک کی ریپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے تو اللہ اسی پہ قائم رکھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے میں دیکھا ہے تو اتنا نہ نہیں چاہیے کسی چیز پہ تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو کس میں میں نے بیان کی تھی ایک وہ قسم ہوتی ہے بار بار اس لئے کے تاکہ اس سے لنک کروں نا میں ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں اس پر رحم نہیں کھاتے اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم بغت دوسرے کا پیسہ دوا کے بیٹھا ہوا ہے مکان کے قرائے نہیں دے رہا پیمنٹ نہیں کر رہا ترخا رہا ہے ٹہلا رہا ہے اسی طرح ڈاکوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں دو ایک وہ ڈاکوں گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گیا آپ جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے وہ چور ہے جو مزید سے چپل چوراتا ہے ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی اور سوسائیٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہو اببہ کے انتقال کو بیس سال ہو گئے بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا سمجھتے ہیں بیگم کی ساری تنخل رکھ کے کھا کے بیٹھا ہوئے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے